میں اس خواب میں بھٹکتا ہوا جا رہا ہوتا ہوں اور اپنے آپ سے کہتا ہوں کہ میں کہاں اندھیروں میں بھٹکتا ہوا جا رہا ہوں میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اجالوں میں چلا کرتے تھے بلکہ وہ جدھر سے گزرتے تھے تو اللہ کی رحمت سے وہاں اجالہ ہو جاتا تھا اور ایک میں ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونے کے باوجود اندھیروں میں بھٹک رہا ہوں پھر میں اللہ سے دعا کرتا ہوں یا اللہ مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پہ چلا تاکہ میں کامیاب ہو جاؤں پھر میں تھوڑا آگے جاتا ہوں تو ایک عمارت دیکھتا ہوں میں اس عمارت میں داخل ہو جاتا ہوں آگے جاتا ہوں تو اوپر جانے کے لیے سیڑھیاں دیکھتا ہوں میں ان پہ چڑھنا شروع کر دیتا ہوں میں سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جاتا ہوں تو ایک بڑا سا حال دیکھتا ہوں وہاں مسلمان ہوتے ہیں ان کا ایک لیڈر بھی ہوتا ہے جب میں ان کے قریب جاتا ہوں تو مجھے اپنے دائیں کان میں اللہ کی آواز آتی ہے قاسم جو خواب میں نے تمہیں دکھائے ہیں وہ ان سے بیان کرو تو میں رکھ کر ان سے کہتا ہوں پچھلے کئی سالوں سے اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے خوابوں میں آ رہے ہیں اور اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ میری مدد کرے گا وہ مجھے ان اندھیروں سے نکالے گا اللہ نے مجھے خوابوں کے ذریعے سیدھا راستہ بھی دکھایا ہے یہ سن کر وہ مجھ پہ ہسنا شروع ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم پاگل تو نہیں ہو بھلا اللہ بھی کسی کے خواب میں آیا ہے لیکن کچھ لوگ میری بات کا یقین کرتے ہیں میں کہتا ہوں کیوں نہیں اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے خوابوں میں فرمایا ہے کہ قاسم جو تمہارا ساتھ دے گا وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے میرا ساتھ دیا لیکن وہ لوگ دوبارہ میرا مزاق اڑاتے ہیں میں ان سے کہتا ہوں تم صرف اسی لیے میرا مزاق اڑا رہے ہو کیونکہ اللہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے خوابوں میں آتے ہیں تو ان کا لیڈر کہتا ہے ہاں یہی بات ہے تم جھونٹ بول رہے ہو میں دل میں کہتا ہوں ویسے تو یہ امت اللہ سے دعائیں کرتی پھرتی ہے کہ ہماری مدد کر اور ہمیں ان اندھیروں سے نکال لیکن جب اللہ کسی کو ان کی مدد کے لیے بھیجتا ہے تو یہ اس کا مزاق اڑاتے ہیں میں وہاں سے آگے چل پڑتا ہوں جو لوگ میری بات کا یقین کرتے ہیں وہ بھی میرے ساتھ چل پڑتے ہیں باقی لوگ ان سے کہتے ہیں اس کے ساتھ مت جاؤ کیونکہ اس کا ساتھ دینا گناہ ہے مگر وہ ان کی بات نہیں سنتے اور یہ دیکھنے کے لیے میرے پیچھے آتے ہیں کہ اللہ نے اسے کونسا راستہ دکھایا ہے میں اپنے ساتھیوں سے کہتا ہوں اگر ان لوگوں نے میری بات کا یقین نہیں کیا تو اللہ ان کو ہلا کر رکھ دے گا اسی وقت بہت خوفناک زلزلہ آتا ہے اور سب ڈر جاتے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ عمارت بھی گر جائے گی تو میں کہتا ہوں اگر یہ عمارت گر بھی گئی تو اس کی چھت پھٹے گی اور اللہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو باہر نکال لے گا لیکن ساتھ ہی زلزلہ رک جاتا ہے جو لوگ اپنے لیڈر کے ساتھ ہوتے ہیں ان میں سے اکثر ڈر کر وہاں سے بھاگ جاتے ہیں مگر لیڈر اور اس کے کچھ ساتھی دوبارہ سے میرا مزاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں تو میں ان سے کہتا ہوں کہ اللہ نے ابھی اتنا خوفناک زلزلہ بھیجا لیکن تم پھر بھی نہیں سمجھتے بلکہ تم سمجھنے والے ہو ہی نہیں این اس وقت اللہ اپنے عرش پر جلوہ افروز ہوتا ہے اور بہت غزب سے فرماتا ہے تم قاسم کا مزاق پہ مزاق اڑائے جا رہے ہو تمہارے ہاتھ ٹوٹیں تم غرق ہو جاؤ اللہ کی غزبناک آواز سن کر میری آنکھ کھل جاتی ہے